میں اس گلی کے اندر آ گیا ہوں یہ پوری گلی ایسی ہے اور اس گلی کے اندر یہاں پہ سینڈرڈ اسکول ہوا کرتا تھا پہلے کسی زمانے میں یہاں سینڈرڈ اسکول ہوتا تھا اور اس ہی گلی میں آگے جاگر آپ جائیں گے تو یہاں پہ ڈاکٹر مشکور ہوا کرتے تھے اور ان کی کلینک تھی یہاں پہ یہ جو سامنے نیم کا درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیم کا درخت جو ہے یہ یہ والا نیم کا درخت تو یہ نیم کا درخت جو ہے یہاں پہ ایک رانی واشنگ ہوا کرتے تھے اور یہ انٹینہ جہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ آپ کے پاس آپ کو جو یہ موبائل انٹینہ لگا ہوا ہو یہ یہاں پہ تاج مہل ہوا کرتا تھا اس بلڈنگ کے اوپر تاج مہل اس لیے اس کو ہم تاج مہل والی تاج مہل والی کے لیے کہا جا رہا تھا یہ اور یہ جو دکان ہے یہاں پہ ایک لائبریری ہوا کرتی تھی اور اس کے آگے تھوڑا سا جائیں گے تو جو کارنڈر پہ گول سا دھر ہے یہاں پہ ایک ڈاکٹر بیٹھا کرتے تھے ان کا نام سادھا یہاں پہ ڈاکٹر مشکور ہے جو ابھی بھی مجیدی جوا خانہ لکھا ہے یہاں پہ یہ ڈاکٹر مشکور ہوا کر دیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ڈاکٹر مشکور ہوتے ہیں وہ پرانی یادے ہیں جو لوگوں کو جن لوگوں نے یہاں پہ وقت بدا رہا ہے انہوں نے سب پتا ہوگا یہ روڈ دیکھیں گے میں تو مجھے تو خود سمجھ نہیں آرہا یہ کون سہلا تھا لیکن یہ یہاں پہ ایک سلیم سور ہوتا تھا جس میں بوکس وغیرہ ملا کرتی تھی بڑا خوبصورت تھا یہ گھر تھا جو اب اپنے حساب سے بنا کے عجیب صحیح ہو گیا تو بس یہ ہے سورتی آرہی ہاں چلیں آگے دکھاتے ہیں آپ کو آرہی موسیقی 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 اور یہ اس کے بعد یہ والا گھر ہے 1 اس 3 oblique 4 یہ والا جی گھر ہے یہ کبھی اس گھر کے اندر بھی ہماری ریائش ہوا کرتی ہے اب یہ والی روڈز ہے واپس ہمیں مسلم ری قوارٹرز اور اس بات سے بھی پوری صاحب کا گھر ہے یہ سامنے مسجد ہے مسجد عزیزیا مسجد جسے کا نام ہے بہت خوبصورت مسجد یہ مسجد عزیزیا کا مین دروازہ ہے یہ یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی بن گئی ہے پہلے سے بنی ہوئی نہیں تھی یہ ماشاءاللہ سے یہ یہ موسیقی ہے موسیقی ہے یہ موسیقی ہے یہ بہت پرانا گھر ہے اسی طریقے کا ہے موسیقی ہے یا یہ گھراج بھی نکوی صاحب ایک ہوتے تھے یا ان کا گھردہ بڑی بڑی سیلیبریٹیز بھی یہاں پہ رہے گئی ہیں یہاں پہ موہین بھائی یہاں رہتے تھے قریش پور صاحب یہاں رہتے تھے اور اقبال صاحب پوری صاحب تو باقید ان کا تو ایک وہ ہوا کرتا تھا کل پاکستان مشاہرہ وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں جہاں پہ ہوتا تھا یہ مہین چوراہ کا ہے اور اس میں جو ہے یہ ساری یہ روڈ چیدھی جاری ہے میں آپ کو اسی پہ دے کے چلتا ہوں اور یہاں سے یہ روڈ جو ہے اس نازعباد کی خواتین لڑکیاں جو بچیاں ہوا کر دیتے ان کو تعلیم یافتہ بنانے میں ان کو تعلیم دینے میں اس اسکول کا بہت بڑا ہاتھ ہے جس پہ میں آپ کو بھی لے کے جانے والا ہوں میرا خیال میں موسٹلی پرائمری ایڈوکیشن جو حاصل کی ہوگی یہاں پہ لڑھینے والی لڑکیوں نے بچوں نے اس زمانے میں وہ بلکل اسی اسکول سے لی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ دوسرا اسکول تھا تین نمبر گول مارکٹ کے پاس پائلٹ اسکول وہاں چلی جائے کر لیں تو میں آپ کو اس اسکول میں وہاں دکھاتا ہوں وہ اسکول بھی اور یہ جو جس طرف جا رہے ہیں یہ چلتے ہوئے اس ریلی روڈ کے اوپر یہ ہمیں فیدہ مسیم لی کواٹرز اور اقبال سے بھی پوری صاحب کے گھر کی طرف لے جائے گی اور اس کے سامنے ہی ایک بڑا گراؤنڈ ہے وہاں بھی وہ بھی دکھاتا ہوں جہاں پہ کل پاکستان آتی ہے ہمیں شہرہ ہوا گیا کیا ہوا کرتا تھا اُت زمانے میں بڑے بڑے شہرہ کرنا ہوا ترچیف لاتے تھے اور بڑا خوبصورت محفل ہوا کرتی دی یہ دیکھئے اب میں آپ کو آہستہ آہستہ وہاں پہنچ رہے ہیں ہم لوگ یہ جو جس کا ذکر کر رہا تھا اور اس کا نام تھا پیلا اسکول یہ وہ ہوتل ہے یہ ہوتل ہے یہ ہوتل ہے ملواری کا ہوا کرتا تھا وہ زمانے میں یہاں پہ چائے وغیرہ ملتی تھی ہماری صبح اسکول کی بس آکے یہاں کھڑی ہو جائے کرتی تھی اور ہمیں اور بچپن سے ہی جو ہے نا All India Radio جو ہوتا تھا وہ دیکھتے تھے ہم وہ سنتے تھے اور اس کے گانے جب ہی بچپن سے یاد ہو گئے تھے اور یہ رہا وہ اسکول یہ ہے وہ اسکول جناب اس اسکول کے اندر سے تمام تر خواتین نے تعلیم حاصل کی ہے اور یہ وہ اسکول ہے آج کل پتہ نہیں کیا حال ہے اس کا یہ پیلا اسکول کہلاتا تھا اور یہ ہے وہ اسکول جو ہے سیدھی نکل جائے گی مسلملی کوارٹرز اور اس کے بعد پھر وہ چورنگی نانا با چورنگی کی طرف دیکھیں یہاں پہ ایک کلینک ہوتا تھا ڈاکٹر شاز کلینک یہاں پہ اور وہ وہ میٹرنیٹی ہوم بھی تھا تو بھائیا ہماری تو پیدائیس بھی اسی ہوا ہی کی ہے زمانے میں بہت اچھا تھا خوبصورت سا میٹرنیٹی ہوم تھا لیکن اب یہاں پہ تو پتہ نہیں کیا کھندر کھندر سے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ جو لندہ ودر اندر ہوا کرتا تھا وہ یہاں پہ شفٹ ہو گیا اور یہ کونے کے اوپر وہ ہوتا تھا اور اس کے برابر میں ایک فلوکس سٹوڈیو ہوتا تھا یہاں کا فوٹو سٹوڈیو ہوتا تھا اس جگہ پہ اور جس کا نام تھا فلوکس لیکن اب باقی یہ ساری اوپر جو تھا نا یہ پورا میٹرنیٹی ہوم تھا یہ یہ سارا پوری صاحب کا گھر تھا اور یہ بہت ہی بہترین اور پائے کے شاعر تھے پاک کو ہند کے اندر مشہور تھے اور یہ پھر جب پاکستان آگے تو انہوں نے یہاں پہ جو ہے باقیدہ یہاں پہ کل پاکستان کل پاکستان اور کل عالمی مشہورہ یہ سب کروانا شروع کیا تھا اور جہاں کرواتے تھے یہ ان کے گھر کے بالکل سامنے کے ایک گراؤنڈ ہوا کرتا تھا بہت زبردست تھا پارک تھا یہ تو یہ اس جگہ پہ جو ہے نا پورا یہاں پہ باقیدہ یہاں پہ اسٹیج لگتا تھا اور یہاں پہ جو ہے نا ہوتا تھا اپنا مشہورہ دیکھیں بہت خوبصورت پارک تھا یہاں پہ پتہ نہیں بدحالی کے حال میں پڑا ہوا ہے اس وقت فوٹبال گراؤنڈ بن گیا ہے شاید کیا بن گیا ہے واللہ ہم یہ اقبال صفیقوری صاحب کے گھر کے سامنے سے ہم نکل رہے ہیں اور اس کی کو ہم نے کنٹینیو کر کے اگر ہم آگے نکل جاتے ہیں یہ یہاں سے جو ہے وہ نازمباد کا علاقہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے جیسے ہزار لاتھ رو آف نازمباد اور اس کے بعد اب یہ جو ہے یہ مسلم لی قوارٹرز ہیں یہ مسلم لی قوارٹرز اور یہیں پر شاید یہ والا یا اس کے پیچھے والا قریش پور صاحب کا گھر ہوا گرتا تھا کسوٹی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کسوٹی ایک پروگرام آتا تھا ٹی بی کے اوپر عباد اللہ بیگ افتخار عارف اور قریش پور وہ یہاں 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 پہ رہتے تھے اور ہمایت اللہ شائر بھی یہاں یہاں پہ رہتے تھے یہاں آگے بیشے کی فی وقت یہ ہم لوگ جو ہے پیچھے شورنگی کی بیک سائٹ کے اوپر جو بڑا بوٹ کی طرف راستہ جاتا ہے وہاں پہ ہم نکل جائیں گے اب ہم یہاں سے پاپے کھوڑتے ہیں آپ کو میں کچھ اور علاقے دکھاتا ہوں ریلیکس انما اور کچھ سے علاقے ہیں یہ ہم اس وقت جو ٹرن ہونے کے بعد آئے ہیں یہ جو جگہ ہے یہاں پہ ایک اور بھی بہت اپردست آگا جوس کارنر ہوا کرتا تھا یہ مسلم لیگ قوارٹرز ہیں سارے یہ مسلم لیگ قوارٹرز ہیں اور انہی کی انہی کی گلیاں ہیں یہ ساری یہ مسلم لیگ قوارٹرز کہلاتا ہے شاید بہت ساتھے نئے بچوں کو تو یہ پتہ بھی نہ ہوگی اس کا نام کیا ہے لیکن یہ مسلم لیگ قوارٹرز ہیں اور اسی میں آگے ہم جب چلتے ہیں تو الہسن کافی شاپ آتا تھا اسلم بیکری بڑی پرانی مشہور تھی اور ان کے پیچھے جو ہے ہمارے جو لیجنڈز تھے ہمارے پاکستان کرکٹ کے مشتاق محمد صادق محمد اور کیا نام ان کا باقی سارے بھائی ہنیف محمد وہ سب یہیں رہائش پذیر تھے یہیں کرکٹ کھیلتے تھے یہیں پہ رہے ہیں اب میں ان کے گھر کی طرف ہی جا رہا ہوں یہ جہاں سے جب نکلیں گے آگے تو وہ ان کا دھر آ جائے گا یہ وہ علاقہ ہے یہاں پہ مطلب نازم آباد کے اندر تو آپ ہمارے یہاں کے شو بس سے لے لیں متعلق لوگ اور دوسرے لوگ بھی یہاں پہ بہت رہے ہیں یہ ایک زوانے میں زیادہ تر لوگ یہی رہائش پذیر ہوا کرتے تھے اور بڑے اچھے یہاں پہ مذہبی سکولرز اور دوسری پر بتاؤں آپ کو نازم آباد تین نمبر وہاں پہ ڈاکٹر قدیر خان رہتے تھے ڈاکٹر قدیر خان بھی وہی رہتے تھے اور انہوں نے ایک دفعہ ایک انٹرویو میں ذکر بھی کیا تھا کہ میں یہاں رہتا تھا پولیا پہ بیٹھا کرتے تھے پولیا پہ برساتی نالا ہوتا تھا اس کے اوپر چھٹ ڈل جاتی تھی کہیں پہ اس کو پولیا کہتے تھے تو اب ہم یہ نایاب سینماگ والی سائٹ پر ہم نکل کے آگئے اور یہ سمجھ لیں کہ یہ والی جو روڈ ہے اس کی جو تیسری گلی ہے اس کے اندر سادق محمد اور ان کی پوری فیملی جو ہے وہ یہاں رہتی تھے اس طرح اور یہ اردو بزار نازمباد اردو بزار رہا ہے اس کی طرح راستہ جا رہا ہے اور یہ ہم لوگ اب اس وقت نازمباد ایک نمبر کے علاقے میں ہیں اور موسیمڈی کوارڈرز کے بعد یہاں پہ کمرشل پلوٹس بھی ہوا کرتی تھے جہاں پہ زیادہ تک اب تو خیر تمام گھری کمرشل ہو گئے منہ پہلے ہر علاقے میں کمرشل بلوک ہوتا تھا جس کے اندر وہیں وہیں صرف دکانیں ہوا کرتی تھیں اور یہ یہاں جو ہے وہ الہسن الہسن کافی آوس ہوا کرتا تھا بہت ہی سوفیسٹی کسیم کا ریسٹورانٹ ہوا کرتا تھا اور لوگ اس پہ آتے تھے بڑے خوشی کے ساتھ وقت بہت اچھا تھا یہیں ایک آگا جوس ہے بہت مشہور ہے میں آپ کو وہاں لے کے چلتا ہوں آگا جوس کانڈر جو میرا خلال میں نازمباد میں جو آتا ہے وہ آگا جوس سے نام عاقب ہو یہ ہے آگا جوس یہ آگا جوس ہے یہ یہ آگا جوس یہ آگا جوس ہے اور یہ وہی پرانا ہے شاید جن لوگوں نے دیکھا اس کو پیچان لیں یہ آگا جوس یہ آگا جوس یہ آگا جوس یہ بلگو سے گہر ہے ماشا اللہ آپ کو پیچھے یہ بہت کام لکھوں ایسان یہ بہت کام لکھوں بہت کام لکھوں مجھے یہ بہت کام لکھوں